ڈاکٹر مسدق صاحب پہلے آپ بھی بتا دیجئے یہ بڑی امپورٹنٹ بریفنگ تھی شاید آپ کے بھی علمیوں کیونکہ ایٹرنی جنرل بھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں انہوں نے رول ادا کیا ہے کیا چیزیں ہیں جو توکو کی جانی چاہیے فوج کی جانب سے کیا کہا گیا وزارت دفاع کا رول تھا اس کے اندر میرے خیال میں جی فوج کا جو موقف ہے وہ تو وزارت دفاع پیش کر چکی ہے اور وہ تو کابینہ میں بھی پیش ہو چکا ہے اور اس کے بعد پارلیمان میں بھی کابینہ کے ذریعے بھی وہ تماماں کابینہ میں کیا بتایا گیا یہی جو میں نے آپ کو جو ابھی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اور جس طرح کی ڈپلائمنٹ ہے جتنے فورسز چاہیے وہ اس وقت فورسز اویلیبل نہیں ہیں اور اس وجہ سے بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا پہلے ہم صرف ایسٹرن بارڈرز کے اوپر اپنے ڈپلائی کیا کرتے تھے فوج اب ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز دونوں بارڈرز کے اوپر فوج اس وقت کمپلیٹلی ڈپلائیڈ ہے تو وہ جو کنسٹرینٹس ہیں جو فوج کے کنسٹرینٹس ہیں وہ انہوں نے سامنے رکھے تھے میرے خیال ہے کہ وہی کنسٹرینٹس اور جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہیں جس طرح ہمارے ملک میں دہشتگردی کے واقعات بڑھے ہیں یہ پچھلے ایک سال میں دو سال میں وہ تمام چیزیں لائی گئی ہیں پھر جو سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہوئے ہیں ریہیبلیٹیشن سے ان لوگوں کے ان طالبان جو پہلے افغانستان میں رہتے تھے پچھلی حکومت کی پالیسی یہ تھی کہ ان سب کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے تو ان کو بلایا گیا ان کو علاقوں میں دوبارہ سے آباد کیا گیا جیلوں میں بند لوگوں کو بھی چھوڑا گیا جی اس میں بعض تو آپ کو معلوم ہے جن کو بچھر اف سوات کہتے تھے ان صاحب کو پریزیڈنشل پارڈن کے ذریعے چھوڑ دیا گیا یعنی ایک ایسے شخص جو دہشتگردی میں ناصرہ ملوست ہے بلکہ ہمارے جوانوں کو شہید کیا ہمارے بچوں کو مارا ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تو وہ تمام چیزیں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی لائن آرڈر کی جو سیچوئیشن ہے وہ پیش کی تو مجھے میرے گمان میں ہے کہ یہی سیچوئیشن عدلیہ کے سامنے بھی پیش کی ہوگی وہ جو ریپورٹ تھی اس کی تفصیلات اور اس کے جو مندرجات ہیں وہ سامنے رکھ دیئے گئے ہوں گے